دوستو یوٹیوب پر بزنس تو آپ نے بہت سے دیکھے ہوں گے لیکن آج جو میں آپ کو بزنس آئیڈیا بتاؤں گا یہ آپ نے پورے یوٹیوب پر آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا آج کا بزنس آئیڈیا بہت یونیک ہے جسے آپ لوگ بالکل ایک چھوٹی سی انویسمنٹ اور ایک چھوٹی سی مشین خرید کر اپنے گھر سے شروع کر سکتے ہیں دوستو اس بزنس کو مرد تو کاری سکتی ہیں لیکن ساتھ میں خواتین بھی گھر بیٹھ کر کر سکتی ہیں بلکہ خواتین کو تو یہ کام کرنے کا بہت ہی شوق ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو کے بعد آپ کا شوق بھی پورا ہوگا اور ساتھ میں کاروبار بھی آپ سوچ رہی ہوں گے کہ آخر ایسا کونسا کاروبار ہے مشین کونسی ہے کہاں سے ملے گی کونسی پروڈکٹ تیار کرنی ہے کہاں سیل کرنی ہے راہ میٹریل کونسا استعمال ہوگا مکمل تفصیل بتایتا ہوں لیکن اس سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے یہ یونیک ایڈیا پہلی بار دیکھا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری آگے آنے والی ہر نئی سے نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک آپ کو ملتا رہے تو دوستو آج اس بزنس کی ہم بات کریں گے اس کی ڈیمانڈ بہت ہی زیادہ ہے کیونکہ سردیاں چل رہی ہیں اور آپ نے تیار کرنی ہے ٹوپیاں وہ ٹوپیاں جو سردیوں میں آپ پہنتے ہیں اس کو برانے کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی مشین خریدنی ہے جو کہ آپ کو صرف اور صرف تین ہزار پہ میں مل جائے گی اور اس ایک مشین سے آپ کئی طرح کی اور پروڈکٹ بھی تیار کر سکتے ہیں جیسے ٹوپیاں جرسیاں جرابیں اسکارف اور مال وغیرہ اس مشین کو اپریٹ کرنا بھی نہائیتی آسان ہے آپ لوگ یوٹیوب سے اس مشین کو چلانے کا مکمل طریقہ بھی دیکھ سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ مشین آپ کو ملے گی کہاں سے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اسے دراز ڈاٹ کام سے بہ آسانی اپنے گھر پر مگوا سکتے ہیں تو اگر آپ کسی اور کنٹری سے ہیں تو پھر آپ اسے علیبابا ڈاٹ کام سے بھی خرید سکتے ہیں اس مشین کا بائنگ لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس مشین کے لیے راب میٹریل آپ کو اپنے ہی سیٹی کے مین بردہ سے مل جائے گا درپیاں تیار کر کے آپ اسے آف لائن کے علاوہ آن لائن بھی سیل کر سکتے ہیں آپ دراز ڈاٹ کام پر اپنا سٹور بنائیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جہاں پر سیل کر سکتے ہیں دوستو امید میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ بزنس ایڈیا پسند آیا ہوگی دعاوں میں رکھئے گا یاد اللہ حافظ